افتاریاں بھیجتے ہیں کسی کے گھر سے آ رہی ہیں کسی کے گھر سے جا رہی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی رونک لگی ہوئی یوکے میں اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے جانے خوش رہے باد رہے الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک نیاد نہیں کر نہیں امید اور بہت سے دعایاں آپ سب کے لئے تو چلو جی آئیو آج دا ولوگ شروع کر دیں آج دا ولوگ بڑا ہی انٹرل سٹرنگ ہے بہت زیادہ دعا میں شامل لیتے توسی بھی اپنی دعا میں شامل رکھا کرو اللہ تعالی سب دے رزق چھو بہت زیادہ بے شمار عطا کرے اللہ تعالی سب انہوں آمین سوم آمین تو آج جی میں افتاری کرانی ہیں اپنی فیملی اینڈ فرنڈز تھی تو چلو جی جنیاں چیزاں میں انہوں چاہی دیا سینا اور میں اپنے حضب انہوں کہہ کے تو منگوالیاں ہیں تو چلو جی میں نہیں ہوں بھی تا ڈینال ڈسکس کر دیا کی کی بنے گا افتاری چھو کی کی پیج رہا ہے سارا تر نوز داستہ دیگی پلاو کا مسالہ بن رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دو میں نے چکن لیے ہیں بڑے سائز کے ساتھ میں وہی پیاس لیتا ہے جی تھوم ادرب دا پیسٹ لیتا ہے ٹوماتر ڈالینے ہیں انہوں نے چھو سارے مسالے ڈالینے ہیں آج صرف پلاو بنانا ہے دیگی پلاو دیش کا رکھ لیتا ہے دیگ بھی چچارہ کھڑی تھی یہ مچنگی مسالہ پونے گا یہاں پہ جی روزٹ کے لیے میں یہ سٹیم کر رہی تھی یہ ڈروم سٹکس اور ان کو پھر ٹھنڈا کر کے نا تو مسالہ لائے پھر ہنو ڈی فرائی کرانے تھے باز جی باقی چیزہ جریہ جریہاں بننگے مطلب دخائی جانیے کہ اے جی آج میں سارے ہنو روزہ افتار کرانے ہیں انشاءاللہ اور حضبن بھی ساتھ ہلپ کرنگے انشاءاللہ انشاءاللہ بنا رہی ہوں کہ انہیں بہت ہی شیف پانے گئی ہے تو ہی مسالہ پونے میرے چہونے ترہ زائکہ نہیں رہا ہاتھ جی یہاں پہ میں اندازہ سے ہر چیز ڈالتی ہوں کوئی ریسپی دے نہیں سکتی کیونکہ ہر کام میں اندازہ نہ کر دیا اندازہ ہی میرا پر فیکٹ رہندہ ہے باز پہ اورے نالی میں پکنگ کار لنیا ہے اے دیکھوں ہوں پاپ نکل دی پہ سٹیم اتنی ہو رہی ہے کیونکہ سردی ہے باہی ہے کہ ایتھے یوکے دے بیچے تانا پتہ کہ چنچہ انجی سٹیم ہوئی اندھی ہے بڑا ہی تو ہاں تو ہاں ہاں اندھا ہے یہ بنے گا جی سردکار پکوڑے دیکھوں جی پرو شیف لگے نہیں پیاس تے ہوگیا جی پرو شیف لگے نہیں پیاس تے ہوگیا جی پرو شیف چلو اتنا موٹا کٹنا ہے اوڈے صاحب نا دی کٹنا ہے اچھا ہوتا ہے نہیں بہتی موٹا ہے اچھا ہوتا ہے کیوں کہ پرو شیف نے کوکنگ کرنی ہے آجا دست ساتھا ہی میں کوکنگ کی تست کس ترہا سکھیجے میں نو کی پکا نا ہوں گا ساتھ شیف اوڈے ہیں آن لی روٹیاں آن لی روٹیاں ساتھ شیف جیس سے کسوری میتھی جائے گی آچھا ساتھ میں کہ سپکاتا نہیں ہے گراش چلی آہی ڈانی بچھا آج چلی آج چلی منڈے سکول جانا دو تین نہیں چمٹ آلیں چلیں جی آپ نے دیکھ لیا آج لائف اپنے ہزبنڈ کے ساتھ میں آج ککنگ کر رہی ہوں پرو شیف بنیو انہیں آج پکا انہوں نے کہا کہ آج میں ککنگ تیرے نال کرانگا بس جی پھر میری تسبیٹ بہت ہی تیزہ ہونا دی تھوڑا جرہ کٹ گئی ہے اور ذرا ککنگ نہیں انکار دے تو بڑے سلولی سلولی انکار دے لیکن اتنی سپیٹ دے نال کام کرنا میں اپنے ہزبنڈ کو نہیں سکھیا ہر کام جلدی جلدی کریا کرو بلکل سلولی کام نہ کریا کرو ہر کام جس سپیٹ تیز تیز کام کرنا کیونکہ ایک کام دوسرے کام دا انتظار نہیں کر دا تو بس جی یہاں پہ میں نے کہا چلے میں آپ اپنی لائف جی ڈی ڈسکیشن اسی کار دے ویچ کر دینا اوہی تا دے نال شیئر کر دیا اور جس طرح میں ککنگ سکھی ہے تا انہوں پتہ لگی گیا کہ میں انہوں کوشوی نہیں سی پکانا آندا سارا کچھ ہزبنڈ کو لگ سکھیا پرو شیفہ جو بنے ہوئے نے ساری اوریں اوہنا دے نال ملکے اسی ککنگ کرنی ہے یہاں پہ جی بیٹی کہتی جب ڈیڈ دے نال تو اسی ککنگ کرنی ہے میں بھی ایک ریسپی ضرور بنانی ہے اوہنا اور ہی ہے جی فیموس فروٹ چارٹ میں کہا چلو آپ کٹنگ کرتا ہوں میرے ساتھ تو میں اوہنا پھر سارا مکس کر لوں گی تو بس جی یہ دیکھیں کتنی زبردست مہنگو فلیور والی جو ہے نا مہنگو پیوری ڈالی ہے ڈال دی بتا دی آپ کو کریم بھی اس میں ڈالی بھی ہے ٹھیک ہے پورا ایک فل فیٹ کریم مل دی ہے نا باکس اور ویچ میں ڈالے ہے ساتھ میں جی میں نے یہ سارے فروٹ ڈالے ہیں جو بھی سیزنل فروٹ ہوں وہ ڈالیں اور آئے فروٹ چارٹ بان جائے گی اور یہاں پہ جی فروٹ چارٹ میں نے بنا کے تو اس کو نا فریج میں رکھ لیا تھا چارٹ مسالہ ڈال کے تو یہاں پہ بس یہ دو تین چار چیزوں سے ہی بنتی ہے تو یہاں پہ جی میں بتا دوں ایک اور ایڈ کر دوں کہ یہ گھر کے سموسے نہیں ہیں یہ میری ایک جاننے والی ہیں کوئی وہ گھر میں بنا کے تو سیل کرتی ہیں یونکہ میں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سی لیڈیز اس طرح گھر میں بیٹھ کے اپنا یہ کیٹرینگ کا بزنس کرتی ہیں تو ان سے میں نے یہ بنوائے ہیں فریش انہوں نے بنا کے تو وہ سیل کرتی ہیں بہت زبردست ہونا دیں پیسٹری اگے چال کے میں تاں دخواں ہوں گی اتنے زبردست ہونا دے سموسے بان دینے نا آہا انجل آگدہ لوردی یاد آگئی ہے یہاں پہ جی چیزیں ساری ریڈی ہو گئی ہیں بس ہوں جی فرائی کریں گے سٹیم روست ہو گیا ہوا تھا اب اس کو مسالہ لگا کے اس طرح سے ڈپ کر کے تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے بنابرا کے چیزیں میں اونچ رکھی جاری سی کیونکہ اگر میں انہوں بہت جلدی پہلے ٹائم تھے بنا دینا پھر پوری ویڈیو نہیں ریڈی ہونی سی تو ایس واسطے فیمینوں ایک ایک چیز ہر ایک چیز لے کے چلنا سی یہاں پہ یہ دیکھیں ادھر ہزبن سمو سے فرائی کر رہے نے اور در میں پکوڑے ہیں دا مکسر جیرا بنایا سی ہزبن نے اونا نونا میں تھوڑا جا پانی ڈال کے نا اوک کر رہی سی یہاں پہ دونوں ہم لوگ مل کے نا دونوں میں اور میرے ہزبن کوکنگ کر رہے تھے کیونکہ یہ اس میں جتنی زیادہ آپ لوگ حصہ ڈالو گے نا سواب انہی لبے گا تو آج ہزبن نے یہی بولا تھا کہ کوکنگ مل کے کرانگے تاکہ نہ سواب میں نوی مل جائے تو تے روز افطاریاں بنانی ہیں اور اچھا آپ کو بتا دوں کہ یوکے میں میری تو کوئی فیملی نہیں ہے ہمارے فیملی فرینڈز ہی ہیں جن کو ہم لوگ ہر سال و سال اس طرح سے افطاری باکس بنا کے تو بیچتے ہیں کچھ ہزبن کے دوست ہیں کچھ ہزبن کے جس طرح سے کوئی سٹوڈنٹ آیا کوئی ورکر آیا یہاں پہ تو جن کا کوئی پکانے والا نہیں ہے گھر میں تو ان کو جب دیتے ہیں نا تو بڑی خوشی ملتی ہے اور یوکے میں یہی اسی طرح سے یہی بہن براب بھائیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں اسی سے ہماری زندگی چل جاتی ہے پردیس چیتا انہوں نے پتا کلے زندگی گزارنا بڑی مشکل ہے اور میرے حضبن تو اس سے بھی زیادہ مشکل وقت گزار رہی ہیں تو بس یہ زندگی اسی کا ہی نام ہے چلتی زندگی دا نام ہے اور چلتے رہنا پردیس میں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ صبر آ جاتا ہے برداشت آ جاتی ہے ہمت آ جاتی ہے ہر کام کرندی ہمت آ جاتی ہے اور اس طرح پھر انسان جو اکیلا ہوں دا ہے تو انہوں ایک چیز بڑی محسوس ہوں دیا پاکستان دے بچ اس طرح دستخوان بچ دے نے اور اس طرح افطاریاں ہوں دیا نے لوگ کا اپنے کرا فیملیاں ایک دوجہ دے کراچے جان دیا عید بھی ایسی ایسی طرح یوکے چمنادن نے آتے رمضان بھی ساڑا ماشاءاللہ ایسی طرح گزر گیا اللہ تا شکر ہے تو بس یہ دیکھیں ہمارا جوش و جذبہ اللہ تعالی ہماری نیت کو بس قبول کرتا ہے کے لیے پارٹی بھی ہو سکتی ہے دعوت بھی کہہ سکتے ہیں جو چاہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ انہیں یہ گھروں میں دینے ہوتے ہیں اگر آپ نے گھر میں بھی افطار پارٹی کرنی ہے یا افطار دعوت کرنی ہے تو آپ اس طرح سے مینیو ڈیسائیڈ کر کے تو ساری چیزیں ریڈی کر کے تو اپنے ٹیبل پر سجا سکتے ہیں میں نے تقریباً ہر روزی ٹیبل پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مینیو بنا کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آئیڈیاز دیئے تھے شاید کہ کسی کو پسند آئے ہو کسی کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے تو بہت کم بچٹ میں گھر میں رہ کے آپ بہت سی چیزیں بنا کے بھی گھر میں افطار دعوت کر سکتے ہیں ایک بس یہ ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کہہ کام زیادہ ہو جانے محنت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن جب ہم لوگ افطار کے لئے کچھ بناتے ہیں تو محنت کوئی کام نہیں آن دی محنت تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے اتنا ہمارے میں جوش و جذبہ ہوتا ہے اتنی ہماری خوشیاں ہوتی ہیں یہ دن گزار رہے ہوتے ہیں ہم رحمتوں کے برکتوں کے مہینے میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں بیٹی نے کتنا پیار ہے یہ ساریاں ٹریمہ سجائیاں اور یہاں پہ جی افطار کے لئے جو باکسز میں نے بنائے اس میں فروٹ چاٹ ہے چاول دیگی پلاو ہے ساتھ میں روزٹ ہے پکوڑے ہیں سموسے ہیں اور کھجورے ہیں یہ چیزیں میں نے رکھی تھی اور ڈیسائیڈ میں نے پہلے کر لیا آج تو سارے بڑے مزے دنال کام کر رہے تھے ہزبند کہتے ہیں کہ میں نے بھی ہیلپ کرانے کے تھے میں بھی پچھے رہی ہوں آئیس نیکی کے کام میں تو بس یہ دیکھیں ہزبند کو میں نے کہا جی پتیلا کھولو تسی دیکھ دا چلو جی ڈالو باکس دے آج تو اڑا کام ہے آج تو اسی کام کرو تو یہاں پہ یہ دیکھیں وہ بنا بنا کے دے رہے تھے ہم لوگ سارے وہ اس باکس میں رکھتے جا رہے تھے اور ساتھ میں پھر اوپر سے پیک کر لیں گے بس پھر تھوڑی دیر کے پہل بعد پھر ہم لوگ سب کے گھروں میں پچھا دیں گے تو بس یہی ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیہ ہوتی ہیں جو ہم سب فیملی اور فرینڈز کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں عید ہوئے روزے ہوں سارا کچھ ہوئے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی بیٹی نے زیادہ تر کم کی تا میں ذرا دوسرے کاما جو مسروف ہوئی ہو اسی پتہ نہیں میں کی کر رہی تھی ساتھ 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 میں برطن بھی واش کر رہی تھی تو یہ دیکھیں میں آگئی ہوں پہنچ گئی ہوں میں نے کہا چلو میں بھی تھوڑا جائے سب پھال ہوں اور میں بھی دیکھ رہوں کہ ساری چیزیں پرفیکٹ جا رہی ہیں ساری چیزیں رکھ رہی ہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بالکل بھی نہ کریں میں سارے کام کروں گی تو میں نے کہا چلے آپ بھی کرتی جائیں لیکن مجھے بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ ہر چیز پوری جا رہی ہے کسی کی باکس میں آگے پیچھے کم تو نہیں ہو گیا ہے پتہ یہ چیز انسان کو بڑا ہی کرتی ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے اور جتنی محنل سے کام کیا ہوتا ہے وہ وصول بھی ہوئے تو یہ دیکھیں جی افتار بوکس ہمارے ما شاء اللہ سے سارے ریڈی ہوگی ہونا تو اوپر لامانگے لٹ اور پھر دیں گے لوگوں کے گھروں میں اپنے فیملی اور فرنس کے گھر میں تو بس یہی تھا اور یہ تھا کہ آخری عشرے میں یہی ہوتا ہے کہ سب کے گھروں میں ہم لوگ افتاریاں بھیجتے ہیں کسی کے گھر سے آ رہی ہیں کسی کے گھر سے جا رہی ہیں ما شاء اللہ بہت ہی رونک لگی ہوئی یوکے میں بھی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے جس طرح سے پاکستان میں ہے پاکستان میں اپنے ہمارے رشتہ دار فیملیز زیادہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے افتار باکسز ہوگے ہیں ریڈی افتار دعوت بھی کہہ سکتے ہیں آپ جو بھی اس کو چاہے کہہ سکتے ہیں پورا مینیوں میں تاڑے نال ڈسکس کر کے ساڑے شیئر کر دیتا ہے آئی ہوپ جی تانو بہت ہی اچھا لگے اور پسند کرنا لائک کرنا شیئر کرنا کومیٹ کرنا کہ کس طرح دا سارا تانو اچھا لگا پورا آج یہ تھا میرے ہزبن پرو شیف بنے ہوئے سی انہوں نے میرے نال مل کے ککنگ کی تھی لیکن ان کی ککنگ اور میری ککنگ جو بہت فرق ہے میں نے آج بڑے عرصے کے بعد ککنگ ان کے ساتھ کی ہیں تو بڑا انجوئے کیا اور ساتھ میں وہ دن مجھے یاد آگئے جس طرح میں پاس کھڑی ہوکے انہوں نے سیکھ رہی ہوں دیسے کتنا نمک جالنا ہے کتنی مرچے ڈالنی ہے کتنے مسالے ڈالنے ہیں تو آج ان کی ککنگ جب میں نے اپنے ان کے ساتھ کی نا تو وہ کہتے جی نہیں تیری پرفیکٹ زیادہ ککنگ ہے میرے نالو لیکن میں کہتی ہوں کہ ان کی زیادہ ہے ان کو اندازہ بہت ازاری بات انہوں نے ککنگ بہت کیوئی ہے پہلے سالوں میں تو اس کی وجہ سے ان کو ہر چیز دا اندازہ ہے تو اگر مجھ سے زیادہ مقدار میں کھانا پکانا ہوں تو فیرما انہوں نے پوچھے دیا اسی کے ساتھ جی کریں گے ولوگ کا اینڈ میرے ہزبند اور بیٹی چلے گے دوسرے گھروں میں دینے کے لیے گاڑی میں اور میں نے کہا چلو میں اپنے نیبرز میں خود جاتی ہوں تو آئے ہاپ جی بہت اچھا لگے کسی ہو اور اچھے جب ولوگ جو ملانگے تب تک کے لیے جی آپ پر خیارہ کیے گا اللہ حافظ